حکیم جنابی چیئرمنٹ سب سے پہلے تو پشاور میں جو بے گناہ لوگ شہید ہوئے ان کے لیے مقفرت کی دعا ان کے لیے اور ان کے خاندان عزیز و عقارہ بلوائکین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبر جمیل عطا فرمائے ان ماں کو جن کے بیٹے شہید ہوگے ان کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں انہیں جلد اللہ تعالیٰ سے اتیاب کرے اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیف کردار تک پنچانے کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے پاکستان کا اور پاکستان کے لیے دعا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات کی مکمل طور پر روک تھام ہو سکے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں جتنے بھی آلہ حکام ہیں ان سب کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ وہ صحیح سمت جو ہے اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی قوم کا بھرپور ساتھ دے ہمارے چمن کو لگ گئی کس کی نظر خدا جانے یہ واقعہ اور آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا کو باور کروانا ہے جس طرح سے دنیا کے امن کے لیے جو جنگ لڑی پیس کے لیے جو پاکستانی قوم نے کانٹریبیوٹ کیا وہ دنیا کو باور کرانا بہت ضروری ہے ہم نے اس سے پہلے جو وار ان ٹیرر تھا اس کے اندر اور یہ سب آفٹر شاکس اسی کے ہیں اس کے اندر اسی ہزار سے زیادہ جانے ہم نے دیں اور ایک سو پچاس ارب ڈالر کا پاکستان کو اس سے زیادہ کا نقصان ہوا پینتیس لاکھ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے یہ سب کچھ ہم نے کیا اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں پاکستان صرف قربانیاں دینے کے لیے ہی رہے ہیں اور یہاں پر ہماری حکومت کو پوری طرح سے دنیا کو اس چیز پر باور کروانا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں پتا چلتا ہے اور آج کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں نو مہینے کا تب بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم صحیح طرف تو گامزہ نہیں نہیں ہم پاکستان کیس تو بیلڈ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم لگنگ ہوئے جی پواہ چودری کو اندر کر دیں آدم سواتی کو اندر کر دیں اس کو پکڑ لیں دہشتگردی کے ہم پر پرچے کر دیں عمران خان کو دہشتگرد بنا دیں بھئی ہمارا فوکس ہماری ترجیحات ہی غلط ہے آپس میں نہیں لڑنا اپنے دشمن سے مل کے لڑنا ہے ہم نے غربت سے لڑنا ہے ہم نے مہنگائی سے لڑنا ہے اور ہم نے سب سے بڑھ کے اس غلامی ذہنیت سے لڑنا ہے یہ جو غلام قوم ہم بن رہے ہیں ہم نے اس سے نکلنا ہے ہمیں آزاد آزادی چاہیے اور وہ آزادی تب ملتی ہے جب آپ آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اپنے ملک کی قوم کی بات کرتے ہیں جنرم و شرف کے دور میں نو سالہ دور میں دس ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتیں آئیں ایک طرف دس ڈرون اٹیکس اور اب دیکھئے گا کیا ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی ایک کے بعد دوسری چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان میں اور کوئی آواز نہیں اٹھی کوئی آواز نہیں اٹھی پھر امران خان کی حکومت آتی ہے ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا پاکستان میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا آپ اپنے ملک کیلئے کھڑے ہوتے ہیں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے یہ پاکستانی قوم غلام قوم نہیں ہے یہ ہمیں پوزیشن لینی ہوگی دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر ہم نے خودی نہیں بیچنی جب ہم ڈالروں کے اے ویس اپنی خودی بیچ دیتے ہیں جب ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں تو ہمیں استعمال کیا جاتا ہے جیرمن صاحب اور اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کو بکتنا پڑھ رہا ہے میں چیرمن صاحب مشاہد حسین سید صاحب کو یہاں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں داد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ بات کی حق بات کی صحیح بات کی انہوں نے ہمیں آئین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے ہمیں آئین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے اور اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے پاکستانی قوم کی کامیابی ہے آج ہمیں جمہور کو سننا ہے آج ہمیں عوام کو سننا ہے آج سارے تفقات پاکستان میں سراپہ احتجاج ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر صحافی بھی سراپہ احتجاج ہے پی ایف یو جے سراپہ احتجاج ہے ان کو حقوق نہیں مل رہے غریب عوام سراپہ احتجاج ہے انصاف کے لیے پکار رہا ہے چیرمنٹ صاحب پاکستان انصاف کے لیے پکار رہا ہے اور اگر انصاف نہیں ملے گا ہر طبقے کی میں بات کر رہا ہوں ہر طبقے کی میں بات کر رہا ہوں اور میں کیسے نہ کروں چیرمنٹ صاحب جاتے جاتے ایک بات تو ضرور کروں گا نہیں نہیں سر میں جاتے جاتے ایک بات کروں گا جی جی شکریہ یہ جو پاکستان میں ہوا سر دو منٹ دیجئے گا دو منٹ کوئی نہیں ہے سر میں ایک بات سلوں ایک جو آپ کے سامنے امران خان جو برسر اقتدار تھے سو ڈالر فی بیرل انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت تھی اوائل کی قیمت اور یہاں پیٹرگول مل رہا تھا کتنے کا ڈیٹھ سو روپے کا ڈیزل ایک سو چیالیس کا آج اس وقت سو ڈالر سے زیادہ تھی آج چھاسی ڈالر قیمت آگئی ہے نیچے لیکن یہاں پہ پیٹرول ڈھائی سو پہ چلا گیا ڈیزل دو سو باسٹھ پہ پہ چلا گیا یہ کرپشن نالائکی اور غلامی کی قیمت ہے یہ غلامی کی قیمت ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی تاریخ میں یخمش پہنتیس روپے نہیں بڑھایا گیا انہوں نے اپنے ہی ریکارڈ توڑا پیچھلے پیچھلے جنہوں جو تیس روپے بڑھایا تھا چیرمن صاحب یہ لادو شمار آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں لیکن ایک بات میں کرتا چلوں کہ اگر اگر ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور اللہ تعالی سے یہ جاتے جاتے ایک دعا ہے سر اور یہ دعا ہے کہ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر جیسا توں چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میں مسافر ہوں سو رستے مجھے راس آئے ہیں تینکیو سر میں مسافر ہوں سو رستے مجھے راس آئے ہیں میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے تینکیو سر ہونریبل سینیٹر دنیش کمار حکیم جناوے چیئرمن سب سے پہلے تو پشاور میں جو بے گنا لوگ شہید ہوئے ان کے لیے مقفرت کی دعا ان کے لیے اور ان کے خاندان عزیز و عقارہ بلوہکین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبر جمیل عطا فرمائے ان ماں کو جن کے بیٹے شہید ہوگے ان کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل عطا فرمائے جمیل عطا فرمائے موسیقی